قرآن مجید سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ تورات کے مطابق فیصلہ کریں انجیل کے مطابق فیصلہ کریں اگر ان کے اندر کوئی تحریف تھی کوئی تبدیلی تھی کوئی تغیر تھا تو پھر قرآن ان کو ریفر کیسے کر رہا ہے اور دوسری بات کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی صلاحات نہیں ہے یہ ہم کیسے جانیں گے کہ تورات دی گئی تھی سیدنا موسیٰ پر نازل ہوئی اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہ تو گم ہو گئی تھی تو پھر یہ تورات انہوں نے جو جمع کر لی اس کو قرآن نے تورات کیوں قرار دی نہیں قرآن مجید تو اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ان کا ذکر ایسے ہی کرتا ہے کہ ان کے حاملین کے پاس وہ کتابیں اس وقت موجود ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید نے تو اہل کتاب کی مدہ کرتے ہو یہ کہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو رات دن اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر رہے تھے تو تورات کی تلاوت کرتے ہیں یا زبور کی کرتے ہیں یا اہل انجیل انجیل کی کرتے ہیں قرآن مجید تورات کے حوالے دیتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اور بعض موقعوں پر یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہم نے واضح کرتی ہے اور اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو فاتو بت تورات جاؤ تورات لاؤ اور دیکھو بلکہ یہ تلقین کرتا ہے کہ جب تک تم ایمان کی دعوت قبول کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں مانتے اس وقت تک اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو تمہیں تورات کے قانون پر عمل کرنا چاہیے انجیل کے ماننے والے ہو تو انجیل کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے قرآن مجید نے کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ کتابیں پوری طرح تبیل ہو گئی ہیں یہ وہ کتابیں رہی نہیں ہیں البتہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بعض جگہوں پر مانوی تحریفات ہوئی ہیں یعنی کسی مدہ کو تبیل کر دیا گیا ہے یا کوئی توزی داخل کر دی گئی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید جس طریقے سے اصل زبان میں محفوظ ہے یعنی ہمارے پاس قرآن کا صرف ترجمہ نہیں ہے اصل کتاب ہمارے پاس ہے اور اس کے بھی تراجم ہوتے ہیں اور وہ تراجم بھی اسی طرح پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہم جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اگر عربی زبان سے واقع نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھے گا علماء بھی جب سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو مدہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر قانون بھی بیان کرتے ہیں شریعت بھی بیان کرتے ہیں تو اس لیے یہ کتابیں موجود ہیں یہ اس وقت بھی بائبل کے مجموعے میں انہوں نے شامل کر رکھی ہوئی ہیں ان کی ایک تاریخ ہے جس کے نتیجے میں آئی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا اصل مطن ہمارے پاس موجود ہے تو جو بات کہنی چاہیے وہ یہ بات ہے اصل مطن کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جو کچھ بھی ہے وہ تراجم ہے مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں اور جب سے ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بڑی تبیلی ہو گئی ہو ترجمہ میں جس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ ہوئی ہیں اور روایت میں جس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ ہوئی ہیں تو اس طرح کی غلطیاں جو ان میں ہوئی ہیں ہمارے ہاں عام طور پر جن تحریفات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا ان کتابوں سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق اصل میں بائبل ہسٹری سے ہے یعنی یہ جس کو بائبل آپ کہتے ہیں یہ الہامی کتاب نہیں ہے اس کے اندر الہامی کتابیں ہیں یعنی یہ تو اصل میں بنی اسرائیل کی اور پھر بعد میں مسیحیوں کی پوری تاریخ ہے پوری تاریخ بیان کی گئی ہے اور دنیا کی اپدا سے تاریخ بیان کی گئی ہے اگر آپ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کے جو مورخین کی کتابیں ہیں جیسے البدایہ والنہایہ ہے یا ابن اسیر کی القامل ہے یا ابن خلدون کی تاریخ ہے وہ اٹھائیں تو وہ بھی اسی طریقے سے دنیا کی اپدا سے شروع ہوتی ہیں دنیا کی اپدا سے لے کر یہ تاریخ انہوں نے بیان کی ہے ابراہیم کی بیست کا موقع آتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم کے حالات بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب تورات کے نزول کا موقع آتا ہے تو تورات آ جاتی ہے پھر نبیوں کے صحیح آتے ہیں پھر زبور کے نزول کا موقع آتا ہے تو زبور اس کا حصہ بن جاتی ہے اسی طرح کی صورتحال اناجیل کے بارے میں ہے اور اناجیل کے بعد اگر آپ دیکھیں تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح صحابہ ہیں اسی طرح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواری جن کو رسول کہا جاتا ہے گویا وہ ان کے پیغامبر ہے ان کے خطوط بھی آگئے آپ کو مل جاتے ہیں اور خاتمہ یوہنہ عارف کے مقاشفے پر ہو جائے جو ہے تو سیدنا مسیح کا مقاشفہ لیکن انہی کی نسبت سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ ساری تاریخ ہے اس میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس تاریخی کتاب میں وہ تاریخی کتاب سیدنا لوت کا واقعہ بیان کرتی ہے سیدنا نو کا واقعہ بیان کرتی ہے اس میں بعض کبیش چیزیں بھی ہیں اور اسی طرح جو تاریخی حصہ ہے جیسے سلاتین ہے جیسے سمول ہے اس میں بھی بعض چیزیں بلکل خلاف عقل بالوم ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر عام طور پر لوگ کرتے ہیں تورات کو آپ پڑھئے زبور کو پڑھئے انجیل کو پڑھئے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کی دعوت ان کا پیغام وہی ہے بعض جگہوں پر البتہ توضیح ہواشی اصل مطن کا حصہ بن گئے ہیں یہ چیزیں ہیں تو قرآن مجید بیسیت مجموعی ان کی تصدیق کرتا ہے ان کے حوالے دیتا ہے ان کو پڑھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے ان کی بنیاد پر احتجاج کرتا ہے یعنی حجت قائم کرتا ہے یہ سب چیزیں قرآن مجید سے بلکل واضح ہیں یہ جو عمومی تاثر پھیل گیا ہے یہ بلکل غلط ہے چندرمی سوالات ہم سب اسی موضوع سے مطلق پیش کرتا ہوں یہ بتائے گا کہ کہے جاتا ہے کہ جب ایمان کی بات کی گئی اور ہمارے پاس اصل مصودے یا مطلق موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ذہنی طور پر مانوی طور پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کی کوئی کتابیں یہ تھیں کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ تو ہم پورے یقین سے وصوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتابیں ہیں کیونکہ ترجمہ ہوا ہے تھا تو ہم ان پر کیوں ایمان لائیں اس میں تاریخ کا بھی اختلاط ہو چکا ہے ہمارے کی تاریفات بھی ہیں یہ کیسے ہمارے لئے ریلیونٹ بنتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہی نہیں ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں آپ تورات پر ایمان لاتے ہیں انجیل پر ایمان لاتے ہیں زبور پر ایمان لاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھی جو ان پیغمبروں پر نازل کی گئیں اور ان میں اللہ کی ہدایت تھی ایمان کا مطلب یہ ہے اس کے بعد یہ کہ یہ کتابیں کہاں پائی جاتی ہیں یہ تاریخ کا مسئلہ ہے تو اس میں اصل کتابوں کو دیکھا جائے گا ان کا معاظنہ کیا جائے گا قرآن مجید جہاں ان کتابوں کے بارے میں کوئی معلومات دیتا ہے ان کا حوالہ دیتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو قرآن مجید کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ این ہی کتابوں کی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں تصویب کرتا ہے بحیثیت مجموعی ان کی طرف توجہ دلاتا ہے ان کے حوالے دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں فلاں مددہ کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھ رکھا ہے ہم نے طورات میں فلاں بات بیان کی ہوئی ہے ہم نے انجیل میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ طورات میں نور ہے اس میں ہدایت ہے یہی بات انجیل کے بارے میں کہتا ہے اور میں نے آپ سرز کیا کہ سورہ مائدہ میں اس وقت جو اہلِ انجیل موجود ہیں اور جو تورات کے ماننے والے موجود ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کو یہ کہتا ہے کہ ان میں اللہ کا حکم ہے اندکم تورات فیہ حکم اللہ تو وہ جو تورات ان کے پاس موجود ہے اندکم تمہارے پاس موجود ہے اس میں کہہ رہا ہے فیہ حکم اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارے ذہن میں جو تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی ہدایت اللہ کا حکم ان میں موجود ہے البتہ وہ اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ یہ معاملہ ہوئے ہیں اور یہود کے علماء نے یا بعض دوسرے لوگوں نے اس طرح سے بعض چیزوں کی غلط تعبیرات کی ہیں اسی وجہ سے محتاط اہل علم تو معنوی تحریف کا ذکر کرتے ہیں یعنی بعض موقعوں کے اوپر مدہ الٹ دیا گیا ہے سیاک و سباک سے بات کو ہٹا دیا گیا ہے کوئی توزیحات اس میں اصل حکم کا لازمی حصہ بنا دی گئی اس طرح کی چیزیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں اس کے ساتھ اس تعریفی حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا اصل مطن موجود نہیں ہے یہ تراجم ہے تراجم میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا فہم داخل ہو جاتا ہے جس طرح قرآن کے ترجمے کو بھی آپ قرآن مجید کے متبادل کے طور پر تو نہیں پیش کر سکتے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کو لیے ہوئے ہیں اللہ کی ہدایت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں یہ خود قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے ان کو اسی ذوق سے پڑھنا چاہیے اسی طرح دیکھنا چاہیے حتمی حجت البتہ قرآن مجید کو حاصل ہوگی اور علمی طور پر بھی اسی کو حاصل ہونی چاہیے اس لیے کہ ابراہیمی روایت میں وہ آخری کتاب ہے اور وہی ایک کتاب ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں یہ کہا ہے کہ یہ کتاب مہمنا لے ہیں یعنی جو کچھ بھی اس سے پہلے اللہ کی ہدایت موجود ہے اس کے لیے یہ مہمنا ہے یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کن ہے اس کو آخری اتھارٹی حاصل ہے تو اگر آپ اس اصول کو مان کر ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں روشنی ہے اگر آپ کو توحید کے اطلاقی مفاہیم سمجھنے ہیں وہ ظاہر ہے قرآن میں اس طرح زیر بحث نہیں آئے تو تورات کو پڑھئے وہ بتائے گی کہ ایک مسلمان قوم میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو توحید کے معاملے میں کیا خرابیاں آتی اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دین میں دین کے شروع وضاحت میں علم کیا مسائل پیدا کرتا ہے مذہبی پیشوا کیا مسائل پیدا کرتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان قوم بگاڑ میں مبتلا ہو جائے تو اس میں مذہبی تعبیرات سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو انجیل کو پڑھنا چاہیے انجیل میں جو پہاڑی کا باز ہے سرمن اف دا ماؤنٹ وہ تو ایک ایمان افروس چیز پڑھئے اس کو اس میں در حقیقت اس وقت جو مسیحیت ہے اس کی پوری تردید کر دی گئی ہے اور موجودہ مسیحیت کے جو بنیادی مقدمات ہیں یعنی سیدنا مسیح کی علوہیت کا عقیدہ یا کفارے کا عقیدہ یا نسخ شریعت کا عقیدہ آپ کو تورات میں انجیل میں کوئی شائعہ بھی ان عقید کا نہیں ملتا وہ بلکل وہی دین بیان کرتی ہیں جو تمام نبیوں کا دین ہمیشہ سرہا ہے اسی پس منظر میں قرآن نے سب نبیوں کی ہدایت کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِے آپ بھی اسی ہدایت کے پیروکار رہے ہیں ہم سب بہت ہی وزاد صاحب نے بات بتایا میں یہ سوال بھی پوچھنے والا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا مجموعی سٹرکچر ہے ان کے ہاں بھی اس میں جو مقدس کلام موجود ہیں کتابوں میں ان میں کوئی تحریف نہیں ہمیں نظر آتی تو یہ جو موجودہ مسیحت کے بنیادی عقائد ہیں حلیت مسیح یا تسلیس یا کفارِ انسخ شریعت کا آپ کی نظر رہی الہامی کتب کے اوپر تو وہ استدلال تو کہیں نہ کہیں سے کر رہے ہوتے ہیں خدا باپ کہہ رہے ہوتے تو کہتے ہیں دیکھیں کہ بیٹا ہے تو استدلال تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کا وہ لارے ہوتے ہیں اس طرح کے استدلالات تو تمام دلالتوں کے لئے قرآن مجید سے بھی کیا جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں کرتے وہ کونسی چیز ہے جس کا ماخذ قرآن مجید سے لوگ آپ کو تلاش کر کے نہیں دے دیتے تو ان میں بالکل وہی چیزیں مزنہ بنتی ہیں جن کا میں اس سے پہلے ایک نشست میں ذکر کر چکا ہوں یعنی زبان کے اصولوں کی کہیں خلابردی ہو جاتی ہے لوگ متشابہات کے درپے ہو جاتے ہیں حقیقت اور مجاز کے بیانات میں فرق کو ملہوز نہیں رکھتے اس میں بعض اوقات گمرائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں تعویل میں وہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوگی جب تک انسان موجود ہے یہ ہوگا باقی اصل کتابیں اپنے مدعہ کے لحاظ سے بالکل صحیح دین کو بیان کرتی ہیں اور ان میں میں نے ارس کر دیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ صرف دو ہیں ایک یہ کہ وہ ترجمے ہیں ترجمے میں ظاہر انسان کا فہم داخل ہو گیا ہے اس لئے ان کو بینے ہی اب اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ترجمے میں اور بعض جگہوں پر کسی چیز کو بیان کرنے میں توضیحات تشریحات یہ داخل ہو گئی ہیں ہم دیکھئے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے فہم کے لحاظ سے بعض اوقات قوسین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اصل کلام کا حصہ بن جائے گا یہاں ہٹا بھی دے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ اصل کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ہر وقت مقابلہ کیا جا سکتا ہے وہاں یہ صورتحل نہیں ہے تو یہ مسائل ہیں ان کتابوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں باقی استدلال تو ہر ضلالت کے لئے کیا ہی جاتا ہے ٹھیک ہے آخر سوال اس موضوع سے متعلق یہ مجھے بتائیے گا ایک عملی مثال ذہن میں آ رہی تھی مولانا فراہی نے کتاب بھی لکھی زبیع کون کے عنوان سے کہ ترجمہ کیا مولانا اسلاحی نے ان کا رائز صحیح کے بارے میں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بائبل میں اور اس کے ترجمہ میں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ان کو بنی اسماعیل کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایک پرخواہش تھی جس کی ویسے کافی چیزیں انہوں نے تحریف کی ہیں تاریخی معاملات میں بھی تو ان کو درست کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کی ان کی صحیح توجیح کرنا یہ بھی ممکن ہے اس مثال کے ذہن میں بتائیے گا کہ مولانا فراہی نے خود بائبل سے بتایا کہ اقلوتے بیٹے کی جو بات کی گئی عیساء کے تو ممکن نہیں تاریخی لحاظ سے تو ان غلطیوں کو پکڑا بھی آ سکتا ہے سیدنا اسماعیل کے زبی ہونے کا واقعہ سیدنا ابراہیم کے مکہ کو آباد کرنے کا واقعہ اسی طریقے سے وہ سب مباعث جن کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی بیست سے ہے وہ تو بائبل میں ہیں وہ تورات میں نہیں ہیں وہ انجیل میں نہیں ہیں وہ زبور میں نہیں ہیں یعنی یہ جو بحث ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا جس پر امام فرائی نے کتاب لکھی ہے کہ زبی اسماعیل تھے علیہ السلام یا عصاد تھے یہ تورات کی بحث نہیں ہیں یہ زبور اور انجیل کی بحث نہیں ہیں یہ انبیاء کے صاحب میں بھی نہیں ہیں میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ بائبل اصل میں ایک مجموعہ ہے جیسے ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں ہیں ویسے ہی تاریخ کی کتاب ہیں انہوں نے اس تاریخ کی کتاب کے اندر اس کے مقام پر یہ کتابیں بھی رکھ دیں ہیں تو اس کے اندر تورات ہے کوئی ستر اسی صفے کی اس کے اندر انجیل ہے کوئی پچاس ساٹھ صفے کی یہ پوری کی پوری پندرہ سو سولہ سو صفحے کی کتاب اصلاً تاریخ ہے ان کی تو یہ جتنی بحث ہے یہ تاریخ کے بارے میں ہے اور اس تاریخ میں جو غلطی انہوں نے کی ہے کسی موقع کے اوپر اس کو پہلے بھی محققین بیان کرتے رہے ہیں اور امام فرائی نے بھی خود ان کی اپنی تحریروں سے اور خود بائبل کے اپنے بیانات سے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کیا تضادات واقع ہو گئے ہیں وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھنے کی کتاب ہے اور بڑی غیر معمولی کتاب ہے اس میں انہوں نے استضال کر کے یہ بتایا ہے کہ خود بائبل بھی اسی بات کی شہدت دیتی ہے کہ اسماعیل ہی زبی تھے اور یہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کا نام داخل کیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خود ان کی اپنی تحریر میں اس سے کیا تضادات اور کیا تناقضات پیدا ہو گئے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے لیکن یہ حصہ تاریخ کا حصہ ہے یہ الہامی حصہ نہیں ہے یعنی الہام یا کتاب یا اللہ کا نازل کردہ کلام وہ یہ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جاتا یہ اسی طرح کی کتاب ہے جیسے البدائے والنہائیہ ہے جیسے ابن خلدون کی تاریخ ہے اس میں البتہ وہ کتابیں بھی شامل ہیں